معجز سامعین کرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلام علی عبادہ اللذین استفام ما بعد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا نوذیل الصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذکر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا وصدق رسوله النبی جلمین المتین الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عبادہ محمد صلی علیہ وسلم خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدس پڑھ کر کے میں نے اپنی آپ کو مشرف کیا تمام حاضرین ناظرین کو بھی مشرف کیا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اے ایوہاں لزین آمنوا اذا نودیا لسولات من یوم الجمعہ اے ایمانوالو جب جمعہ کی آزان کو تم سنو تو فسعو الى ذکر اللہ تم اللہ کے ذکر و اذکار اللہ کی عبادت و بندگی کے طرف جاؤ حاضرین و ناظرین جمعہ کی نماز فرض عائن ہے جمعہ فرض عائن ہے بغیر عزر شرعی چھوڑنے والا جمعہ کی نماز سخت گنہگار ہے بغیر کسی عزر شرعی جمعہ کی نماز چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے چھ شرطیں ہیں ان میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو جمعہ کی نماز ہوگی ہی نہیں ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی پہلی شرط مصر فنائے مصر دوسری شرط بادشاہ کا ہونا تیسری شرط وقت زہر چوتھی شرط خطبہ کا پڑھنا پانچوی شرط جماعت کا ہونا چھٹی شرط ازن عام کا ہونا پہلی شرط مصر فنائے مصر مصر فنائے مصر وہ جگہ ہے جس میں متعدد کوچے بازار ہوں کچہری اسٹیشن گھوڑے دوڑ کا میدان فوج کی رہنے کی جگہ وہاں بادشاہ کو بیٹھنے کی جگہ یہ تمام چیزیں مصر فنائے مصر میں موجود ہوں اسی کو مصر اور فنائے مصر کہتے ہیں دوسری شرط بادشاہ کا ہونا اگر اس اسلامی حکومت ہو تو بادشاہ اسلام جماع کی نماز قائم کرے اگر اس اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں کے بڑے عالم دین جو شریعت کا حکم جاری فرماتے ہیں ان کو جماع قائم کرنے کا حق ہے ان کے نائب کو بھی جماع قائم کرنے کا حق ہے اور جس کو لوگ امام بنائے ہیں ان کو بھی جماع قائم کرنے کا حق ہے لیکن عالم کو ہوتے ہوئے لوگوں کو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے سے فیصلہ کریں بلکہ عالم کے حق میں دیں کہ وہ جسے چاہے امام بنائے جسے چاہے جماع پڑھانے کی اجازت دے تو وہ جماع قائم کر سکتا ہے دوسری شرط بادشاہ کا ہونا تیسری شرط ہے جماع کا وقت یعنی جماع کا وقت وہ ہے جو زہر کی نماز کا وقت ہے وہی وقت جماع کی نماز کا بھی ہے چوتھی شرط ہے خطبہ کا پڑھنا یعنی جمع کی نماز سے پہلے خطبہ کا پڑھنا پانچوی شرط ہے جماعت کا ہونا یعنی امام کے علاوہ کم سے کم تین مرد ورنہ جمع کی نماز نہیں ہوگی اور اگر تین غلام ہو یا تین مسافر ہو یا تین بیمار لوگ ہو یا گنگے ہو یا انپڑ جاہل مختلی تین ہو پھر بھی جماع کی نماز قائم کر سکتے ہیں جماع کی نماز ہو جائے گی اور تینوں مقتدی میں عورتیں ہی ہیں عورت صرف تین ہو یا نبالک بچے ہو تو جماع کی نماز نہیں ہوگی جماع کی جماعت نہیں پائی گئی اس لئے جماع کی نماز نہیں ہوگی آج جمع کی نماز کے لیے شرط ہے کہ جماعت کا ہونا چھکٹی شرط ہے ازن عام ازن عام کا مطلب ہے جہاں جماع کی نماز قائم کی جائے وہاں عام مسلمان آ جا سکیں بے غیر کسی روک ٹوک کے بے غیر کسی روک ٹوک کے وہاں آ جا سکیں اسی کو کہتے ہیں اذن عام یہ چھے شبت جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفر اللہ رب من کل زنبے وعدوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ